جسی اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے جب میں کہہ رہا ہوں اپنی سمجھے میں اپنی بھی شامل کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تیس میں رکھا ہوں اور اب بیس میں رکھا ہیں برابری ہم سب لوگ ہیں ہم سب کے جیون کا سامنہ طریقہ کیا ہے کہ ہم سب کے کچھ لوگ دوست ہیں کچھ دشمن ہیں اور دوست اور دشمن صحیح نہیں جو آج دوست ہے کلکہ دشمن ہو سکتا ہے اور جو پرسپ دشمن تھا آج پکا دوست بھی ہو سکتا ہے اور ایسا جیون میں ہوتا رہتا ہے کہ چار دن آج جیسے تھے اتنے اچھے دوست تھے اس کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے آج اگر مل جائے اسے کھانے میں جہر ملا دیں آپ کیونکہ ایسا سمندھ بگڑ چکا آپ کا اسے ساتھ اور پہلے خراب تھا اب دوستی ہوئی کسی سے یہ بھی ہوتا ہی ہے تو ہم سب کیا کرتے ہیں جیون جی رہے ہیں بہت سارا لوگ جیون جی رہے ہیں کچھ کے ساتھ ہمارا من مل کھاتا ہے کچھ کے ساتھ نہیں کھاتا ہے اور باقی ہمارے لئے نون اگزسٹینٹ ہے ان سے وہ فرق نہیں پڑتا ہے کوئی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا تو کچھ کے ساتھ اچھے بھاؤ کچھ کے ساتھ برے بھاؤ اسی طرح چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اسی کو جینا کہتے ہیں اور جس گیان نہیں چل رہا ہے سنو پوری بات کو مجھے لئے کوئی صحیح بات ہے جو بھی یہ بابا ٹائپ معاملہ نہیں ہو رہا ہے ہے نا کنسپٹ ہے کنسپٹ سمجھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں پتہ لگا منڈلی شروع ہوئی کل سے بھگوہ چولا پہن گیانا شکر دیا وہ سب نہیں چلے رہا ہے آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا چلتا ہے بھاوناوں کے کشتر میں اسحیوب اور اسحیوب وارا معاملہ یہ جس بھوگول میں چلتا ہے اسی کو جگت کہہ جاتے ہیں سنسار کہہ جاتے ہیں اور سنسار میں ہر پانی کے ستیہ ہی ہے اب وہ کہہے کہ دکت یہ ہے کہ جب تک ہماری چیتنا نمس سر پہ ہے تب تک ہم اپنے آپ کو سب سے بھن نہ مانتے ہیں پر تھک میں اہم کا بھاؤ یہ ایگوئزم جو ہے یہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے بات میں دھیرے 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 کم ہوتا ہے لیکن تب بھی رہتا ہے اور ایگوئزم کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو اس کو اس روپ میں دیکھنا کہ میرے لیے فائدہ مندہ ہے نقصان دے ہیں جیسے برسات کا مصم آیا اب ڈنگو کا سیزن آئے گا اور کوئی ڈکٹر بہت خوش ہے کہہ رہے ڈکٹر صاحب بذائیو ڈنگو با رہا ہے ایوی پہ خبر آئیے دو کیس آگئے ہیں بس بس سب اگلے دو مہینے جم کے کام کرلو پھر سال بھر ایش کرنا